رحمان الرحیم اب ہم سورة الفیل سے لے کے سورة القاصر تک کا مطالعہ کر رہے ہیں جو ون ہنڈرڈ ون زیرو فائف سے لے کے ون زیرو ایٹ تک کی ہے یہ چار صورت ہیں اب دیکھئے کہ اب تک آپ میں مکی صورتیں جتنی پڑی ہیں تو اس کا اصل ٹاپک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں ملنا آخرت میں اور اب پھر ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں پریکٹیکلی کرگے دکھا دی اب دیکھتے ہیں اس کی سٹڈی کہ اللہ تعالیٰ کی قریش پر کیا عنایت کی ہے اس کا رویہ کیا ہوا اور ان کی پھر حیثیت کا خاتمہ کیسے ہوا تو ان صورتوں میں سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورة الفیل میں قریش پر ایک بڑی عنایت ہوئی ہاتھیوں کے لشکر کی نتائیس انہیں ہوا کیا تھا کہ یمن کے بادشاہ نے یہ دیکھا کہ جناب یہ کعبہ شریف کی بڑی وہ حیثیت ہے اور بڑے عرب کے لوگ آتے ہیں بڑی عقیدت سے حج کرتے ہیں ورا کرتے ہیں تو چلو ہم بھی ایسا بنا لیں تو لوگ آ جائیں گے اس نے یمن میں ایسا بنانے کی کوشش لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خود اسی کو خراب کر دیا تو اس نے کہا اچھا چلو اب میں اس کعبہ کو جناب تباہ کرتا ہوں اور اس کے لئے وہ ایک بہت بڑے کوئی ساٹھ ہزار افراد اور اندازہ یہی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی کوئی روایات کہتی ہیں کہ تیرہ ہاتھی اور کوئی کہتے ہیں تیس یا کوئی سو ہاتھی ہوں گے اتنے بڑے ان کو لے کے لیتے ہوئے وہ آئے کعبہ شریف کو تباہ کرنے کے لئے اب یہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ خود ایکشن کیا اس کو ویسی تباہ کر رہی تو یہ ایک جیمپل ہے کہ ایسے ہی ریزلٹ ہمارے ساتھ بھی ہونا پھر قریش کی ایک اور مثال بھی کہ ان کو اللہ نے بزنس کی انائت کیسے دی اور کیسے فینینچلی بہتر میں آئے تو انہیں کیا کرنا تھا پھر صورت المععون میں قریش کی لیڈرز کا ایٹیٹیوٹ کیسا رہا ہے اس کا ریزلٹ کیا آیا اور پھر صورت القوسر میں پھر فتوحات کا اعلان وہاں پہ آیا تو یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس سے اگلی آپ پہلے پڑھ چکے لیکن اب دوبارہ پڑھ لی جائے گا کہ اس کے بعد پھر صورت القافرون سے لے کے تو انڈ تک پھر ریزلٹ کیا ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے یہ صورتیں یہ مکمل کر کے اور اس کے ساتھ پھر صورت الانفال اور صورت توبہ اس کی ڈیٹیل دی کہ پریکٹیکل اللہ تعالیٰ نے آخرت کی شکل کر کے دکھا دی ہم آگے ہماری ڈیسی ہیں تو اب یہ دیکھتے کہ یہ کیا ہوا صورت الفیل میں بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ان کی چال کیا تھی اس نے ناکام نہیں کر دی اور اس پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے مسلط نہیں کر دی ہے اس طرح کی پکی ہوئی مٹی کے پتھر انہیں مار رہا تھا اور اس نے انہیں کھانے کے بھوسے کی طرح کر دیا تو اب یہ کون تھا جو اس کا نام تھا برہنہ برہنہ اب رہا یہ یمن کا بادشاہ تھا اور اس کا پلان یہی تھا کہ جناب چلو اس مکہ مکرمہ کے اس کعبے کو ہم تباہ کر لیتے ہیں چل کے اور ہم پھر اپنے یمن میں بنا دیں گے لوگ پھر آ جائیں گے سارے اور یہ فائف سیونٹی ون اسوی کلنڈر کے لحاظ سے یہ ٹائم تھا تو یہ آیا اور ساٹھ ہزار فوج اور دیوائیتوں میں تیرہ آتی ہے کچھ میں آیا تیس کچھ میں ہنڈر ہوں گے بہت سارے جتنے بھی آتی ہوں گے تو اب جب وہ مکہ کے پاس یہ پورا لشکر آ گیا تو اب مکہ کے جو سب سے بڑے سردارت عبد المطلب صاحب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی تھے تو انہوں نے بڑی کاوش کی انہوں نے پہلے جا کے نگوشیٹ کرنے کی بڑی کوشش کی کہ جناب یہ کعبہ شریف کو نہ تمہیں تو لیکن خیر اس ٹیم پہ ایک وہ دلچسپ پہ ایک معاملہ ہوا کہ انہیں کچھ اونٹ جو ہیں وہ بھی قبضہ کیا ہوا تھا اس فوج نے تو انہوں نے پہلے آکے کہا کہ یہ ہمارے اونٹ تو واپس کر دیں تو اب وہ بادشاہ کو پتا چلا ہو آسا کہ آتا میں تو تمہارا کعبہ توڑنا ہے اور تم جو ہم یہ کرنے لگے اچھا وہ کئی روایات میں آتا ہے کہ اب وہ مکہ والے لوگ اس کے آپ اندازہ کر سکتے کہ اس واقعے کہ کوئی پچاس ساٹھ سال بعد بھی مکہ کے لوگ کوئی ون تھاؤزنڈ کے لوگی تھے جو جنگ کر سکتے تھے تو ون تھاؤزنڈ کا سکسٹی تھاؤزنڈ سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے لیکن چلو بیچاروں نے اپنی طرف سے اتنا ہی کیا ہوگا کہ جا کے کئی نہ کئی غاروں کے اندر گز گئے کہ پھر اللہ سے توبہ کرنے لگے کہ یا اللہ اپنے کعبہ کو بچا لیں زیادہ یہی ہوگا زیادہ اور کیا ہوگا پتھر مار لیں ہوں گے اور کیا کر سکتے تھے لیکن وہ مقابلہ کر نہیں سکتے تھے اس فوج کا تو اب رہا کے لشکر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ایکشن کیا ایکشن یہ کیا کہ اس پہ بہت سارے پرندے یہ جھنڈ کے جھنڈ یہ آپ نے دیکھیں ہوں گے آج کل بھی کہ کچھ پرندے بہت سارے مل کے بہت سارے آ جاتے ہیں اور اچھا وہ لے کہ مٹی کے پتھر لیکن پکیوی مٹی کے بہت سخت قسم کے وہ کیے اب وہ آ کے جس کو لگتے رہے تو وہ گرتے رہے تو اس کو آپ نیچرلی بھی دیکھیں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک کلومیٹر جتنی اونچی جگہ سے اگر چھوٹا سا پتھر بھی اوپر سے آکے لگے سر پہ لگے تو سیدھا لے جا کے برین کے اندر پہنچ جاتا ہے اور بندہ وہیں گر کے مر جاتا ہے شاید اندازہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور قسم کا کوئی ایٹم بم ٹائپ کی چیز کچھ ان کو دے دی ہو پرندے کو یا کوئی بم دیکھنی ہو لے کہ ان کو مار دیئے انہوں نے تو اتنا ہی تھا معاملہ اب یہ دیکھئے کہ یہ قریش کو یہ پورا معلوم تھا فائف سیونٹی ون وہ ٹائم ہے کہ جب ابراہ کا لشکر آیا تھا اور اس لشکر کے صرف پچاس دن کے بعد یعنی ڈیڑھ مہینہ ہی کہہ لیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اس لئے یہ پوری میموری یاد تھی قریش کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک زیمپل میں بتایا کہ دیکھو میں نے ایسا بھی کیا ہے تو تمہارا بھی ایسا ہونا ہے ایک یہ اس طرح کے ایک وارننگ بھی آگئی ہے پھر بتایا اب یہ دیکھئے کہ اس طرح کا لشکر تھا یہ لوکیشن بھی میں ذرا بتا دوں یہ دیکھئے کہ یمن کا یہ کیپٹل ہے جس کو سنعہ کہتے ہیں سنعہ سے لے کے یہ لشکر مکم کرمہ میں آیا تو یہ اب میرا خود پریکٹیکل جا کے بھی دیکھا تو یہی اندازہ ہے کہ یہ کوئی ون تھاؤزنڈ تھری انڈرڈ کلومیٹر آلماسٹ اتنی دور ہے اب یہ اتنا بڑا لشکر اور آپ یہ دیکھیں کہ ہاں بھی اس طرح سے ہوں زیرہ گھوڑے بھی ہوں گے لوگوں کے اور یہ لے کے یہ لشکر اس شکل میں آ رہا ہوگا اب آ کے انہوں نے کس جگہ پہ یہ پہلا سٹپ پہ جا کے رکھیں یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو نظر آتا ہے پکچر میں کہ یہ آپ کا کیا ہے منا وائٹ کلر کی ہے اور اس کے ساتھ یہ مزدلفہ ہے مزدلفہ پہ حرم شریف یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو یہاں پہ جا کے اس جگہ کے آس پاس وہ رک گیا تو تب جناب عبد المطلب صاحب نے پڑا سمجھانے کی کی کوشش جو بھی نیگوشیئٹ وہ کر سکتے تھے ہوا ان سے معاملہ نہیں بنا پھر وہ چلے گئے اور یہ آس پاس پاڑیاں ہیں مکہم کرمہ شہر میں تو یہاں ہے اب ٹارگٹ تھا ان کا یہ حرم شریف جو آج کلیاں ہے اور کوئی زیادہ دور نہیں ہے یہ ٹوٹل آپ کر لیں تو کوئی ساتھ آٹھ کلومیٹر ہی ہے تو انہوں نے کرنا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایکشن کر دیا اور وہ پورے پرندوں سے سارے کے سارے مارے گئے اب سکسٹی تھاؤزنڈ لاشیں آئی ہوں گی پتہ نہیں کیا آلت ہوگی اور پھر ہاتھی بھی ہوں گے ہاتھی بھی مرمر آگئے ہوں گے اسی طرح تو یہ اس کا ریزلٹ ہوا تو دیکھئے کہ یہ واقعہ سچ مجھ ہوا اور قرآن میں بھی آیا اور ہسٹری بھی آپ پڑھ لیجئے اس زمانے کے جاہلیت کے شائری اور اس چیزوں کی باتیں سن لیں کہ جو ایمان نہیں لائے تھے ان لوگوں کی باتیں سن لیں یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے وہی ایک ایگزیمپل میں ان کو کر کے دکھایا اس کے بعد قریش کی اب سورت القریش ہے جس میں قریش کو اللہ تعالیٰ نے کیا عنایت کی تھی ایک اور ایک تو یہ بھی ہوئی کہ فائف سیونٹی ون میں تو اس لشکر سے بچا لیا ہے پورا قریش بچ گیا پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے قریش مانوس کیے گئے کہ وہ سردی اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیے جائیں یہ تقریباً 500 اس وی کلندر کے لحاظے 500 سے لے کے آن ورڈ آج تک یہی معاملہ ہے تو یہ ہوا جا کیوں ہوا ان کو اس سفر سے کیا فائدہ ہوا تو اب لیکن پہلے دیکھنے اللہ تعالیٰ نے کیا اس میں ان کو پھر فرمایا کہ تمہیں اتنی انعیت کی ہے کہ تم نے سفروں پہ یہ کیا ماں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ حَازَ الْبَیْتِ سو اور کچھ نہیں تو تنہا اسی کے باعث انہیں چاہیے کہ ان گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان بنجر پہاڑوں کی بھوک میں انہیں کھلایا اور ان کے خوف میں انہیں امن عطا فرمایا تو یہ انعیتی اصر آپ دیکھیں کہ یہ بالکل بنجر پہاڑی ہیں مکم کرمک آس پاس یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جیسے یہ ہیں ان اس کے آس پاس کی پہاڑی ہیں آپ دیکھ لیں خود آپ کو نظر آئیں اب ہوا کیا معاملہ ایک یہ 500 کے آس پاس کسی ٹائم میں ان کا یہ معاملہ ہوا 500 میں کہ ان پہ ایک کہت کا مسئلہ آیا اب ان کو بھوک لگنے لگی اب جو چیزیں تھی کھا رہتے اور اب دارہ ختم ہو رہا تھا کھانا تو وہ پرابلم میں تھے تو اس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ جناب حاشم وہ مکہ کے ہیڈ تھے انہوں نے پوری کو کہا کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہم کرتے کہ بھی ہم سفر کر کے ادھر یمن اور ادھر فلسطین تک جائیں اور جا کے ہم بزنس کریں تو اس سے ہمارے یہ فینینشلی مسئلہ جا لو جائیں تو خوف آیا ان میں کہ جناب یہ جس قبیلے کے بھی ادھر سے ادھر جو لے رہے ہوتے ہیں سمان لے کے جا رہے ہیں ان کو پکڑ لیتے ہیں ڈاکو پکڑ کے اور سارا سمان چھین لیتے ہیں تو حاشم صاحب نے سمجھایا کہ بھی دیکھو سارے قریش کے اس قبیلے کی حیثیت بنی ہوئی ہے ابھی تک کہ حرم شریف کی وجہ سے دوسرے جتنے قبائل ہیں وہ سارے ان کی عزت کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں گئی ہیں تو پھر انہوں نے کرنا شروع کیا اب دیکھئے کہ یہ میں نے ایک ٹائم لائن بنائی ہے بلکہ آپ لوکیشن کے لحاظ سے دیکھئے دیکھئے مکہ یہ ہے اور یہ یمن ہے اور یہ پھر آپ شمال کی طرف چلے جائیں تو یہ جارڈن اسرائیل سیریا یہ سارا ایریا تو سفر انہوں نے یہ شروع کیا کہ انہوں نے یہ طریقہ کیا کہ یہ گرمیوں میں چلے جاتے فلسطین وہاں سے پرچیز کرتے پھر اس کے بعد آتے بیچ میں ٹیک ہے رستے میں سیل کر لی کر لیا نہیں ہوا تو پھر نیچے آتے یمن میں آ جاتے وہاں سیل اٹھ کرتے پھر یمن کی چیزیں لیتے اور لے کے پھر اسی طرح بیچ میں بیشتے ہوئے جہاں جہاں بکتا جائے جو رہا پھر جا کے فلسطین میں جا کے بیشتے تھے تو اس میں کیا فائدہ تھا یہ اب ریڈ کلر کی آپ لائنز دیکھئے کہ اس سمانے میں جو ڈیویلپ تھے جیسی انڈیا اور چائنہ ان کی پروڈکٹس اور اگری کلچرل ایریے کی افریقہ میں جیسے آپ کا یہ جو ایتھوپیا اور پھر کچھ اور ممالک یہ جنوب کے جتنے ہوتے ہیں اس میں اچھا سرسبز ایریہ تھا کینیا جیسے دیکھ لیں اور یہاں کی بھی پروڈکٹس کو لوگ زیادہ تر سمندر سے لے کے آتے تھے یمن پہ جا کے چھوڑ دیتے تھے اچھا اس سے آگے بھی آپ کہیں گے نا آگے بھی سمندر ہے اس میں کیوں نہیں آتے تھے کہ وہاں پہ بیچ میں کافی ان کو یہ امید یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ڈاکو آ جائیں گے ان کو چھین لیں گے تو اس میں نہیں آتے تھے لیکن یہ بڑے سمندروں میں لوگ آتے ہوتے تھے اور یمن میں آ کے چھوڑ دیتے تھے ان کے ویہرہ اس یہاں ہوتے ہوں گے یہاں آ کے ڈال دیتے تھے تو اب جناب حاشم جو عبد المطلب کے والد ساتھ تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ تھے تو انہوں نے یہ سب کو مکہ والوں کو سمجھایا اور یہ واقعی انہوں نے سفر کیا کسی قریش نے کچھ نہیں کہا قریش کے لوگوں کو اور قبائل نے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے جی آپ لوگ تو حرم شریف کے مینیج کرنے والے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے اب جائیں جی جو بھی لے جائیں اچھا اب وہ یمن سے لے کے آئے رستے میں بیشتے بھی چلے گئے کرتے کرتے پھر فلسطین چلے گئے اب یہ گرمیوں میں ادھر چلے گئے سردیوں میں یمن چلے جاتے تھے اب فلسطین پہ پہنچے تو فلسطین میں کیا تھا کہ اب وہاں پہ پروڈکٹس پڑی ہوتی تھی کہ آپ کا یہ گریز اٹلی اور یورپ کے کئی ممالک اسی طرح افریقہ کے بھی کئی ممالک جیسے ایجپٹ کے لیبیا ان ممالک کے جو بھی سمان ہوتے تھے وہ بھی سارے فلسطین میں لے آتے تھے تو یہ آ جاتے تھے تو اب یہاں پہ جا کے انہوں نے سیل آؤٹ کرنا اچھا انہوں نے کیا کرنا کہ انڈیا چائنہ اور افریقہ کی جو چیزیں وہ جا کے فلسطین میں بیج لینا اور وہاں سے انہوں نے خرید لیلی پوری یورپین آئٹم ان کو لے جا کے پھر جا کے یمن میں بیجنا وہی سے وہ پروڈکٹس جو ہیں سارے انڈیا چائنہ میں چلی جاتی تھے افریقہ میں بھی چلی جاتی تھے تو یہ بزنس تھا اچھا ایک اور لوکیشن وہ آتی ہے وہ آج کل جیسے یہ امان ہے اور یو اے ای کا ایریا ہے کہ یونٹڈ عرب امارات اس طرح کے ایریا میں بھی پھر مکہ والے ادھر بھی سفر کرتے تھے یہاں سے ساری پرچیز ہو کے یہ ایران اور پاکستان اور افغانستان کے ایریا کی یہاں چیزیں ادھر آ جاتی تھیں تو یہاں سے لینا یہ بھی ایک پورٹ تھی بڑی اس کو لے جا کے پھر فلسطین میں بیچ لینا یا یمن میں جا دن ان کا پوسیبل ہوا اور اسی طرح وہاں سے لے کے پھر ادھر امان میں چیزوں کو بیچنا وہ پھر ایران اور پھر پاکستان کے اس ایریا میں جو اس زمانے میں انڈیا تھی ہے تو اس سب میں چلے جانا سمانتے اس طرح سے یہ پورا بزنس کا پورا حب بن گیا مکہ مگرمہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی بیس پر فرمایا کہ تمہیں اتنی بڑی انعائد کیے کہ بھوک میں سے تمہیں کھلا بھی دیا تمہیں امن بھی دے دیا کہ ہر قبیلے کے لوگ اگر سمان لے کے جاتے ان کو دوسرے قبیلے چھین لیتے ان سے نہیں چھینتے تھے تمہارا یہ معاملہ ہوا اور تم اتنے سفر کرنے لگے تو تو پھر یہ کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے جب اتنا دیا ہے تو پھر اسی گھر یعنی کعبہ شریف کے مالک اللہ رب العالمین کی عبادت کیوں نہیں کرتے یہ کرو اچھا اب یہ لوگ یہ پوری نسل تھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دیئے تو یہ کرتے تھے اللہ کی عبادت لیکن اس کی پھر اور حرکتیں کیا کرتے تھے اور اس میں پھر شرک بھی ان میں آگیا تھا تو مسئلہ یہ تھا اب دیکھتے ہیں اگلی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا غلط آتیں پیدا ہو گئی تھیں صورت المععون بسم اللہ الرحمن الرحی اللہ کے نام سے جس کی جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ گئی تم نے دیکھا اس شخص کو جو روز و جزا کو جھٹلاتا ہے یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے کے لیے نہیں اُبھارتا کسی کو یعنی اب ایسے لوگ بھی لیڈر بن گئے تھے مکہ کے کہ جو اتنا بزنس کرنا بہت کچھ کمانا لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک روز و جزا یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے اور ڈسین آنے ہیں اللہ تعالیٰ کا ریزلٹ آنا ہے تو اس کو انکار کرنے لگے اور پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ اب یہ ان کو ان کے جتنے بھی نیک لوگ تھے سمجھتے تھے یتیموں کی مسکینوں کی وہ کھانا بھی کھلاتے تھے ان کے مسئلے بھی حل کرتے تھے لیکن ایسے لیڈر بھی آ گئے تھے کہ جو یتیموں کو کوئی اگر کوئی یتیم مل گیا یا کچھ اس کو دھکے لے کے بگا دینا اور اسی طرح کہ مسکین جو ہے اس کو کوئی نہ خود کھلانا نہ کسی اور کو کہنا کا خلاف یہ بھی نہیں کرنا تو یہ عادت بن گئی تھی انفارچونٹلی دیکھئے تو سیم وہی سیچویشن ہمارے ہاں بھی ہو گئی کسی حد تک چلے اتنی نہیں ہوئی لیکن کسی حد تک ہو گئی ہے تو ہمیں اس سے بچنا نہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمَنْ صَلَاطِهِمْ سَاعُونَ سو بربادی ہے حرم کے مذہبی لیڈرز کی کہ ان نمازیوں کے لیے کہ اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہے اچھا اب یہ حرم شریف پر بیٹھ کے اللہ کی نماز تو پڑھ لیتے تھے تواف بھی کر لیتے تھے لیکن جس کی اصل تعلق ہے وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نماز کا اصل تعلق ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں یہ نماز ہوتی ہے اکھل اگنور کر کے چلو پڑھ لی یاد کچھ بھی نہیں آیا کیا بول رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بعض انہوں نے جلدی سے کیا کچھ نہ کچھ ٹکریں کی طرح سجدے کیا اور کر کے جہاں چھوڑا کے نکل آئے ایسے ان کے لیڈر ایسی کہ ہمارے ہمیں کئی بھائیوں میں یہ عادت بن گئی ایسی تو اس سے بچنا ہم نہیں لیکن کچھ کے نام پر نہیں کچھ کہنا چاہیے یہ ہے کہ ہم اوبرال بتا دیں آپ خود بھائی سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ جن کے اندر نہیں کی کہ رمک ہوگی تو وہ سمجھ لیں گے کہاں جی یہ ہمارا بھی مسئلہ ہے تب فرمایا اللذینہوں یراعون ویمناعون المعون یہ جو عبادت کی نمائش کرتے ہیں اور بھرتنے کی کوئی ادنا چیز بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں یعنی ایک یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ عبادت اگر کرے ہیں تو پھر ایسی کرتے ہیں کہ جس میں اے حرم شریف پہ جا کے سامنے کرو تاکہ سارے لوگوں کو پتا چل جائے واقعی جناب ہمارے لیڈر جو ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں عبادت اچھا ایک عرکت یہ ہوئی اور دوسری عرکت یہ کر دی کہ بھرتنے کی کوئی ادنا چیز وہ بھی کسی کو نہیں دیتے اب جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ایک کوئی حج کے لیے آیا بننا اور اور اس کے لیٹس پوز کہ کوئی جوتے جو ہیں وہ کہیں گر گئے اب وہ مشکل میں ہوگا نا تو اب وہ کوئی معمولی سا جیسے آج کل آپ اگر سعودی عرب میں مکہ میں آپ چلے جائیں تو ایک ریال کے بھی جوتے مل جاتے ہیں کہ اتنے سستے سے ہوتے ہیں اور وہ بالکل فری میں پڑے ہوتے ہیں حرم شریف کے بعد تو اب اس میں ظاہر ہے کسی کا کوئی loss نہیں ہے کوئی اگر اس کے جوتے کہیں گم گئے ہیں یا کچھ ہوا ہے تو وہ پہن کے چلے جائے پھر جا کے جب اس نے لینا ہوگا تو لے لے اپنا دوسرا لیکن جو ٹھیک ہے ایک ریال والا کافی ہے وہ چائنیز ہیں وہاں پہ تو یہ اس ٹائپ کی مثال ہے اس طرح اور کوئی چھوٹی چھوٹی ادنا قسم کی چیزیں یہ جیسے کسی نے کھانا کھانا ہے تو اب اس کے پاس کوئی پلیٹ نہیں ہے تو یہ ریکویسٹ کی بھائی ذرا تھوڑی دیر کیلئے پلیٹ دیجئے گا میں کھانا کھا لوں یہ پانی پینے ہے تو کوئی کپ چاہیے تو بھائی ذرا پریس دیجئے گا کپ پیلو تو یہ بھی نہیں دے دیتا تو یہ ان کی ایسی حادت تھی تو دیکھئے کہ یہ قریش کی لیڈرز کا ریزلٹ تھا تو دیکھئے کہ یہ ان کا صرف ایٹیٹیوڈ بتایا گیا اور ہمیں اس سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ ہم میں اسے ایسی حرکت نام کریں اگر کرتے ہیں تو اس سے بچنا ہے خود سوچ لیں اس کے لئے دوسروں کو نہ سوچیں ہم اپنے آپ کو سوچ لیں کہ کیا ہم اس پہ کرتے کہ جزا و سزا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور ملنا اس کو ہم یاد کرتے ہیں کہ نہیں کوئی اگر یتیم مل جائے ہمارے کچھ کزن ہو کوئی ہمارے بھانچے بتیجے ہو جائیں یا کوئی رشتہ دار یا کوئی ہمارے پڑوسی ہو جائیں ان میں ایسا ہو جائیں یا کوئی جن کو مشکلات ہو ان کو فینینچلی کچھ ہم ہیلپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ سوچ لیں نماز ہم پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کی راہ میں پڑھتے ہیں اچھا عبادت جو ہم کریں تو اس کو کیا بہت زیادہ نمائش کے طور پر کرتے تاکہ سارے دنیا کو پتہ لگے کہ ہم جناب بہت بڑی نیکی کرتے ہیں اور لوگوں کی ہلپ کرنے کے لئے چھوٹی چیزیں بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں یہ سوال ہے آپ سوچ لیں اس کا جو بھی جواب ہے اچھا یہ نمائش کی جو ہے نا یہ عبادت کی ایک تو فرض نماز ہے یہ تو کنفارم ہے اس میں جماعت میں ہم پڑھتے ہیں مسجد اس میں کوئی بڑا بینیفٹ نہیں ہے میں نظر آ رہا ہوتا کیونکہ اور دس لوگ بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہماری کیا حیثیت ہے لیکن تحجد کی نماز ہم پڑھ رہے ہوں تو پھر ایک دل میں آتا ہے کہ بھی سٹیٹس ہے ہمارا تو اب اگر ہم اس کو نمائش کریں گے ہر کسی کو بتائیں گے آج میں تحجد پڑھ کے آیا ہوں تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ ہماری نمائش ہو جائے یا ہم نے کوئی اور نفل پڑھے ہیں یا اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کسی کی خدمت کے لئے کچھ پیسے دی ہیں تو اس کے لئے بقاعدہ اخبار میں اعلان کر دیں تو یہ نمائش ہے اس کو اب خاص طور پر حضرت عیسی علیہ السلام کا جو ایک پہاڑی کا خطبہ وہ ضرور پڑھ لیجئے گا انجیل میں وہ ہے کہ جس میں حضرت عیسی علیہ السلام نے ایسی مثالیں دی ہیں کہ جو نمائش کے لئے ہیں کہ جیسے انہوں نے اسپیشل یہ اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے بتایا کہ بھئی جب آپ روزہ آپ کریں تو اس وقت پھر آپ اپنا اچھا کپڑا پہن کے اچھے طریقے سے آپ آئے گا کیونکہ وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے فلسطین میں کہ بنی اسرائیل کے لوگ کے جب روزہ ہے تو جناب شکل ایسی مسکین سی کر کے لگے کیونکہ بڑی بری حالت اور ہوتی کچھ نہیں تو ایک طرح سے ڈراما کر کے کہ دیکھو جی اتنا روزہ رکھا ہوا ایسا ہے تو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اچھا اگر دعا کرنی ہے اللہ تعالی کی اس کے لئے یہ پورا چوک کے اندر کھڑے ہوکے انچی آواز میں جناب دعایں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلیں ہم واقعی لیڈر ہیں تمہارے تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا ہے یہ ایک ایگزیمپل ہیں کچھ برنہ اور سوچ لیں آج کل اور بڑی مثالیں آپ کو مل جائیں گی آپ کو ٹی وی کے اندر بڑی مثالیں مل جائیں گی اور کچھ اخبارات میں تو بڑے عرصے سے چل رہی ہیں ایسی کہ پولٹیکل لیڈرز کئی مرتبہ کوئی اگر نیکی کا کام کر بیٹھتے ہیں غلطی سے کوئی نیکی کر بیٹھتے ہیں تو وہ بھی بڑا اس کی نمائش کرتے ہوتے ہیں تو بس اس چیزوں سے بچنا ہے اب یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن کو ایک بار یاد کر لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان 609 میں ہوا تھا اور 571 میں آپ پیدا ہوئے تھے تو تب ہی اسی ٹائم میں وہ جب ہاتھیوں کا لشکر بھی آیا تھا مکہ میں جو تباہ ہو گیا تھا تب دیکھئے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا پہلے میں تو ابتدائی دعوت پھر اس کے بعد بڑے پیمانے پر دعوت اور وہ کافی تکلیف کا معاملہ ہو رہا تھا صحابہ اکرام کو بڑی تکلیف تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی ایک مشکلات کا معاملہ خاص طور پر 619 میں ہوا کہ جس کا عامل حضن کہ جو غم کا سال اور پھر طائف میں بھی لوگوں نے تمیزی کی اور پتھر وہ ہنکے ہیں تو یہ سارا معاملہ ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اگلے تین سال تک اور قبائل کے لوگ جو حج کے لئے آتے تھے ان سب کو پوری دعوت قرآن پہنچا دیا گیا اور اس میں سے صرف یا صرف شہر کے دو قبیلوں کے لئے ایمان لیا اور وہ پھر مدینہ منورہ بنا جنہوں نے خود ریکوست کی کہ کہ یا رسول اللہ آپ تو تشریف کر کے آپ ہمارے پاس آ جائیں تاکہ آپ کی ہر طرح سے ہم خدمت کر لیں حکومت آپ چلا لیجائے گا یہاں تک کہ انہوں نے کر لیا تو یہ حالت تھی آپ دیکھئے اس میں اب ہوا مکہ میں یہ اللہ تعالی نے یہ کیے فتوحات کا اعلان پہلے دے دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اِنَّا عُعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ اے رسول ہم نے یہ خیرِ کثیر جو الْكَوْثَرَ آپ کو عطا کر دی ہے اور روایات میں الْكَوْثَرَ کا مطلب ایک تو یہ آتا ہے کہ حوضِ قَوْثَرَ کہ جو ایک بہت بڑا ایک ڈین آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا جس میں وہ لوگوں کو یہ پانی اور جوس جو بھی ہوگا اس میں وہ پلائیں گے اور ایک کئی سکولرز کی ریسرچ یہ ہے کہ یہ جو خیرِ کثیر ہے یہ اس دنیا میں یہ ملی ہے کہ الحرم شریف جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب دینے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ جو خیرِ کثیر ہے آج کل یعنی اس زندگی کے اندر جو آپ کو ہے وہ مل گی تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی درست ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی القوسر تو یہ دے دی کہ جناب حرم شریف آپ ہی کے سرندر میں آ گیا اور دوسری طرف کیا ہوا کہ آخرت میں تو پھر وہ حود قوسر وہ تو مل نہیں ہیں یہ دونوں چیزیں اس سے لگتا ہے کہ یہ دونوں طرف ریسرچ جنہ حضرات میں کی ہیں تو صحیح کی ہیں دونوں طرف ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ فَنْ وَنْحَرْ اس لیے آپ اس بیت القعبہ میں آپ اپنے رب کی نماز پڑھئے گا اور اسی کے لیے عربانی کیجئے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر یہ عالم تھا کہ جب آپ نے مکہ مکرمہ آ کے فتح کیا تو فتح کرتے کرتے آپ کی وہ آجزی کا عالم تھا کہ آپ اونٹ پر بیٹے تھے لیکن جس وقت انٹر ہو رہے تھے شہر میں تو آپ کا سر جو ہے وہ اپنے اونٹ کا جو اس کی ہڈی ہوتی ہے وہاں پہ سجدہ کر رہے تھے کہ بلکل آجزی کی حالت میں اور اس کے لیے آپ یہ امیجن کریں کہ کیا ہوگی ورنہ جب کبھی کوئی فتح کرتے رہے تو بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اس کے جنرل وہ آتے تھے تاکہ لوگوں پہ روب رہے لیکن یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایٹیٹیوٹ تھا اور یہ بلکل وہی ہے صورت البقرہ میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو یہ حکم تھا کہ جب تم فتح کر کے اس شہر میں جاؤ تو یہاں پہ سجدہ کرتے جانا کہ تم نے تکبر نہیں کرتے تو یہ حالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا بہت آجزی کے ساتھ آئے اور پورے مکہ والے جو آپ سے دشمنی کرتے رہے جنگیں کرتے رہے تو آپ نے انہی کے جو ہیڈ ابو سفیان جب ایمان لائے تھے تو آپ نے فرمایا کہ بھی آپ لوگ اپنے گھروں میں ہو یا آپ ابو سفیان کے گھر میں ہو یا حرم شرک میں آ جائیں آپ پہ کوئی آپ پہ کوئی آپ کو قتل نہیں کرے گا کوئی آپ کو مارے گا بلکل کوئی آپ پہ بلکل ہو گیا تو یہ اب وہ ہر ایک کو تھا کہ یار ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ زیادتی کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا نہیں میں تو آپ کا بھائی ہوں تو اتنی محبت فرمائی تھی تو حکم یہ ہوا کہ آپ پھر حرم شریف پہ نماز پڑھئے گا قربانی کیجئے گا تو اس سمانے میں قربانی کی جو جگہ ہوتی تھی حرم شریف کے پاس یہ مروہ جو پہاڑی ہے اس کے پاس ہی ہوتے تھا اس کو قربانی کے لئے وہ جگہ ہوتی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ جب عبادی اتنی آ گئی تو اب پھر وہ منہ کے پاس انہوں نے قربانی کی وہ پورا کر لیا کہ حج وہاں پہ ہوتا ہے اور وہیں پہ قربانی ہوتی ہے تو یہ معاملہ تو اب آخر میں فرمایا ان نشانیہ کا ہوا الابطر اس میں شبہ نہیں کہ آپ کا دشمنی جڑ کٹا ہے اس کا کوئی نام لیوانہ رہے گا تو یہ آپ پڑ چکے ہیں اگر یہی صورت پہلے کہ جو بڑے لیڈر سے خاص طور پر ابو جہل ابو لہب آس بن بائل اور ولید بن المغیرہ یہ چاروں بڑے لیڈر تھے چاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بڑی اتراز اتراز نہیں بلکہ ایک بلکہ اپنی طرف سے ایک تنز یہ کیا تھا کہ ان کے تو اپنا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے یہ کہاں سے ان کی جو دعوت ہے کہاں پہنچے گی کہاں سے نام لیوانہ ان کے بنیں گے کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالی نے جواب دے دیا کہ یہی دشمن جڑکٹے ہو جائیں گے اور کوئی نام لیوانہ کا نہیں ہوگا تو آپ دیکھئے ریزلٹ جس پہ بڑا فقر تھا ان کو اپنی بیٹوں پہ تو ابو جہل کا اپنا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ وہی مان لے ہیں ابو لہب کا اپنا بیٹا عطبہ وہی مان لے ہیں رضی اللہ تعالیٰ آس بن وائل کا اپنا بیٹا عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مکہ کے پورے ایک ایمبیسیڈر تھے جو اور قبائل میں بھی اور بادشاہوں میں بھی وہی ڈسکیشن کرتے تھے پورا مان میں پولیٹیکلی بہت سٹیبل تھے وہی مان لے آئے اور ولید بن المغیرہ اس کا تو یہ معلوم تھا کہ اس کے چار بیٹوں جس میں بڑا فقر تھا تو وہ چاروں ایمان لے آئے خالد، حاشچن اور ولید رضی اللہ تعالیٰ تو یہ سارے ایمان لے آئے اور اس میں سب سے بڑے جو ان کے بیٹے جو ملٹری کے ہیڈ تھے خالد بن ولید یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملٹری کے ہیڈ رہے اور انہوں نے پورے رومن ایمپائر کی فتح بھی کر دی کہ پھر تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ رومن کی ملٹری کی جب آتی تھی اور ان کو یہ پتا چلتا تھا کہ اب اس فوج کے ساتھ جنگ کرنی ہے کہ جس میں خالد بن ولید ہے وہ خود ہی سرندر کر کے تلوار چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے جی ٹھیک ہے جی ہم ہو گئے سرندر کر لی ہم تو یہ عالم ہوتا تھا اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تلوار ہے تو یہ عالم ہوا اور عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غالباً عمان کا گورنر بھی انہی کو بنایا اچھا پھر مکہ کے جو ہیڈ جو اب تک دو مرتبہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہی مان لائے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے گورنر ان کو مقرر کر کے ان کو دیکھیں بھی یہ پولٹیکلی یہ سمجھتے ہیں چیزوں کو تو یہ اچھا مینج کرنے ہی اور کی آئینا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ابو جہل کے بیٹے تھے تو ان کا تو یہ عالم ہوا کہ جب وہ جنگ میں خود زخمی تھے انتہائی تو اب جنگ ختم ہوئی وہ بہت زخمی تھے تو ان پہ پانی پلانے کے لیے کچھ خاتون آئیں تو وہ پینے لگے لیکن پتہ چلا کہ ساتھ ہی ایک بہت زخمی وہ زیادہ تکلیف میں ایک ہے پہلے آپ ان کو پلا آئیں ہم ان کو پلانے لگے تو اگلے کو لگا کہ اگلے والا وہ زیادہ تکلیف میں نہیں آپ پہلے ان کو پلا کہیں تو ان کو جب پہنچی تو وہ اس دنیا سے نکل چکے تھے اللہ کے حضور وہ بھوسرے میں آئے تو وہ بھی اللہ کے حضور اور پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کے حضور پہنچ گئے تھے تو یہ ریزلٹ تھا دیکھیں امیجن کریں کہ جس کو نام لیوہ پہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ رہیں گے تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوہ بنے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پورے میسیج کو کیسے پہنچایا اور خود ولید جو سب سے سخت دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ اب اسی کے اپنی بات ہے تو وہ بھی سن لیجئے آپ نے اگر یہ نہیں پڑی تو ولید بن مغیرہ نے جب قرآن سنا تو اس نے یہ کہا تھا اب یہ ہسٹری کی بکہ سیرت النبویہ ابن کثیر یہ بہت پرانی انہوں میں سیرت لکھی ہے تو اس نے ولید نے قرآن جب سنا تو کیا کہا تھا با خدا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بڑھ کر نہ شعر سے واقف ہے نہ رجز اور قصیدہ سے اور نہ جنوں کے الہم سے اب یہ کیا چیز تھی ایک تو شائری اور ایک رجز ہوتا تھا یہ وہ شائری کہ جب جنگ میں کرنی ہوتی تھے ایک تو اپنی ملٹری کو ذرا موٹیویٹ کرنا اور دوسرا اگروں پہ روب ڈالنا اور ان کو ڈرانا اس کے لئے ہوتی تھی یہ شائری اچھا اور قصیدہ یا مومن ہوتا تھا کہ ایک دوسرے پہ ایک اٹھے مل کے اور لمبے جناب ایک دوسرے پہ مقابلے کے لئے وہ کرتے ہوتے تھے تو ولید واقعی سب سے بڑا ماہرت ہے ان چیزوں اور پھر بہت بڑی اچھی شائری ہوتی تھی تو کہتے ہیں یہ جن کی شائری ہے یہ جن نے بندے کو ذہن میں سکھایا تو یہاں تک کہ وہ سپیشلس تھا تو پھر اس نے کہا خدا کی قسم یہ کلام جو اس وقت محمد کی زبان میں سے جاری ہے اس میں سے کسی چیز سے مشابہ کچھ بھی نہیں بخدا اس کلام میں بڑی حلاوت اور اس پر بڑی رونک ہے اس کی شاخیں سمر بار ہیں اس کی جڑیں شاداب ہیں یہ لازمان غالب ہوگا اس پر کوئی چیز غلبہ نہ پاسکے گی اور یہ اپنے نیچے پر ہر چیز کو توڑ ڈالے گا تو یہاں تک اس پر ایک ٹائم پر بڑا اثر آیا تھا پھر اس نے خود اٹھا دیا آہ نہیں بچلو میں پھر بھی مقابلہ تو کروں گا کہ اپنی جو حکومت ہے وہ تو ماری چلے نا تو کیا لیکن پھر بدر میں یہ چاروں مارے گا رب اللہ اب تو خود جنگ میں نہیں آیا پھر بھی اللہ نے اسے مار دیا اور ایسا مارا کہ خود اپنے بیٹوں نے اس کو دفن تک نہیں کیا وہ ایسے ڈرے ہوئے تھے کہ یہ کوئی ایسی بیماری ہم پہ بھی آ جائے گی تو انہوں نے بندوں کو ایفریکن غلاموں کو پیسے دے کے کہا کہ بھائی اس کو کہی تم شہر سے باہر نکال کے وہاں پہ اس کو دفن کر دو تو وہ بھی ڈنڈے کے ذریعے اب وہ لہب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے تو ایسے گسیٹ کے جناب لاش کو تو پھینک کے اور جناب شہر سے باہر کے اوپر بھی پتھر رکھ کے کہ چلو یہ کبر بند گئی یہ ریزلٹ ہوا تو یہ فتوہات تھیں پھر اس کے بعد آپ اگلی اگر آپ نے وہ نہیں پڑھی سورت القافرون اور سورہ پھر اگلی صورتیں جو ہیں جس میں جو ریزلٹ ہوا ان کے وہ اور پھر سورہ توبہ آپ ضرور پڑھ لیں کہ پھر سب لوگوں کو ایک ایک لے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کا ریزلٹ یہ ہے اور وہ اس دنیا میں کر کے دکھا دیا تو وہی ایویڈنس ہے اتنا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ سب ہونا ہے آخرت میں اور ہو سکتا ہے کہ اسی زندگی میں ہو جائے اب آپ یہ میجن کریں کہ اب اہد رسالت کی ٹائم لائن میں مدینہ منورہ میں آپ دیکھ لیجئے تو یہ خاص طور پر نائن اجری میں تو یہ ہوا کہ مشرقین حیل کتاب منافقین سب کے لیے ایک صدا کا پورا اعلان آگیا مشرقین کے لیے موت کے صدا حیل کتاب کے لیے مغلوبیت کے صدا اور منافقین کے لیے کہ ان کا اعلان کہ یہ یہ فلا منافق تینوں کا ہو گیا سب کا اس کے بعد پر یہ خاص طور پر غزویت تبوک میں یہ معاملہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ اب صورت توبہ اگر پڑ چکے تو آپ کو یاد ہوگا کہ غزویت تبوک کے موقع پہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا یہ خاص طور پر منافقین کے لیے بقاعدہ ان کی صدا کا اعلان ہوا تھا اور اس میں سے پھر جو مخلص صحابات ہیں ان میں سے جو غلطی ہوئی تھی تو ان کی صدا کو بھی بتا دیا یہ بھی یہ ہے اور ان کے لیے یہ ہوا تھا کہ جس کچھ دن کے لیے بائیکارٹ ان کو کیا گیا تھا اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور وہ معاملہ سٹل ہو گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس حجری میں آخری خطبہ الحج وہ حج کا خطبہ آپ نے فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے حکامات ہیں دین کے پورے بتا دیئے اور پھر تین مہینے کے اندر ہی پھر آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے 11 اجری تھی تھا اور یہ 632 اسوی کلندر کے لحاظ سے یہ ٹائپ تھا جناب یہ تھی مکی صورتیں اور پھر ریزلٹ آپ نے یہ پہلے دیکھ چکا دیکھ چکے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کتنے چھوٹے سے حصے پہ تھی لیکن ہر سال بسال کیسے بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اور دوسری جتنے بادشاہتے ان تک بھی پورے پہنچ گئے یہ صرف میسیج نہیں تھی بلکہ پوری وارننگ تھی اور وارننگ کے بعد پھر ابوبکر عمر اور رسولان رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی فتوہت ہوئیں اور پھر معویہ رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مزید کرتے کرتے یہاں تک یہ معاملہ مراکش تک آ گیا اور پھر اگلے جتنے حکمرانتے انہوں نے پھر پورا پاکستان کے ارئے ازباکستان تاجکستان ان کو بھی فتح کر لیا اور دوسری طرف سپین کو بھی کر دیا تو یہ صرف فتح ہی تھی لیکن اس سے بڑا پھر کام یہ ہوا کہ یہاں سے پھر اہل ایمان کا سٹپ با سٹپ یہ معاملہ ہسٹری میں اگر آپ کو یاد ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا رہا اور ہوتے ہوتے پھر صحابہ اکرام کے بعد کیا ہوا کہ یہ سیند پنجاب اور سپین جب فتح ہوئی ہے نائنٹی ٹو ہجری میں جو سیون ہنڈر فورٹین اسوی کے لنڈر تھا اس کے بعد صرف دعوت کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہے وہ پہلے ہی پہنچ رہا تھا لیکن یہ خاص طور پر جو نائن ہنڈر ٹو الیون ہنڈر ہجری یا ففٹین ٹوئنٹی اسوی اور سیونٹین ٹوئنٹی ون تک کا ٹائم اپ کہہ لیں اس میں سب سے زیادہ دعوت پہلی ہے جس میں ملیشیا انڈونیشیا بنگلہ دیش یتینوں کی مجورٹی مان لے آئی اور باقی سری لنکا فلپین چائنہ اور درمیانی افریقہ کی کئی ممالک اس میں صرف دعوت سے وہی مان لے آئی اور اس میں افریقہ کی تو مجورٹی مان لے آئی یہ ہوا اور پھر اب آج کر ہم اس ٹائم میں موجود ہیں ٹوئیل ہنڈر ٹو اب ٹوئیلہ ٹوئیلہ یا ٹوئیلہ 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 تو آج تک اب میں نے ذرا آگے اس لئے ٹائم رکھ دیا کہ یہ مسلسل کانٹینیوز ہے یہ سلسلہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی دعوت یورپ امریکہ آسٹریلیا جپان کوریا جنوبی افریقہ تک پہنچ رہی تو یہ ہے ریزالی یہ دیکھیں اس طرح سے قرآن پاک کا میسج پہنچ رہا ہے اور اب تو اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ بھی بنا کے دے دیا میں تو اب یہ پورا میسج پہنچ رہا ہے انفورچنیٹلی یہ رستہ تو آیا خود یورپینز اور امریکنز کے ذریعے سے لیکن دیکھیں ریزالٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اب یہ میسج انہی کی مشینز کے ذریعے یہ پہنچ رہا ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کا ریزالٹ اور یہ آپ پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے کیسی آپ ٹائم لائن کے لحاظ سے دیکھیں اس وی کے لنڈر میں چلیں کر لیں سکس ٹونٹی ٹو سے یہ ارو جانا شروع ہوا ہوتے ہوتے بالکل ٹاپ پہ ہم آگئے سیون ہنڈر ایٹین اور یہ پوری سپر پاوار ہم بنے رہے لیکن پھر اس کے بعد ہم زوال شروع ہوا ہمارا یہ کب سے یہ خاص طور پہ سکس ففٹی سکس بجری یا ٹویل ففٹی ایٹ اس وی کلنڈر کے لحاظ سے اور پھر ہم ہوئے لیکن چلو پھر بھی کچھ ہم سٹیبل ہو گئے ایک ٹائم پہ لیکن پھر ہم بہت انتہائی زوال پہ آگئے یہ خاص طور پر جو ہمارا ایریا ہے وہ سیونٹین ہنڈرڈ سے لے کے اور نائنٹین ففٹی تک کا ٹائم ہے اس کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ آنی شروع ہوئی ہے نائنٹین ففٹی سے لے کے اب تک اس کو یاد کر لیں اس کو ہسٹری میں ہم انشاءاللہ ایک ایک کیا کیا واقعات ہوئے اس میں کیا ہوا وہاں انشاءاللہ وہ پڑھیں گے مکی صورتیں مکمل ہو جائیں تو پھر ہم انشاءاللہ یہ کر لیں گے اب آپ کے ذہن میں جو سوال ہے بلا تکلف پوچھ لیجئے جزا کرلو خیر وحسن جزا